اسلام علیکم آج یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے میڈلیس کے بارے میں کیونکہ جو ہمارے دوست ہیں ہمارے فرینڈز جو کہ اسپارنٹس ہیں سی ایس کے یا پی ایم ایس یا پی سی ایس کے ان کو بہت کنفیشن ہے ڈفیکلٹی ہے کہ گلف کنٹریز کس کو ہم بولتے ہیں اور میڈلیس کنٹریز کون کون سے کنٹریز ہیں تو آج ہم یہ اس کو جو انبلکل کریں گے یہاں پر کلیر کہ میڈلیس میں اوورال پدرہ کنٹریز ہیں اور ان پدرہ کنٹریز سے آٹھ ای کنٹریز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں گلف کنٹریز یہ بہت آپ کو انشاءاللہ دے گا لیکچر میں رہا فائدہ آئیے پہلے ہم یہاں پر بنائیں گے ان کا میپ اس کے بعد ہم بنیں گے ان کے بارے میں یہاں پر اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر ایران ہے بلکل اس طرح کا یہاں پر یہ والا الائکہ جو ہے یہ الائکہ ایران کا ہے اور اگر آپ جائیں گے یہاں سے اوپر تو یہ ملے گا آپ کو ٹرکی یہ جو الائکہ ہے ٹرکی کا یہ پورا ایشیا کے اندر ہے اور یہ والا الائکہ ٹرکی کا یورپ کے اندر ہے 4% ٹرکی یورپ میں ہے اور 96% ٹرکی جو ہے وہ ایشیا کے اندر ہے اب یہاں سے جو ہے یہ والا اگر آپ بات کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو ہے یہاں پر یہ اس کمپرشن گلف اگر ابھی کرتے ہیں یہاں پر پانی ہے یہ والا الائکہ اور یہاں سے یہ جو ہمارے پاس ہے یہ عراق ہے اور یہاں پر یہ کوئیت ہے اور یہاں سے یوں جو ہے یہ اسرائیل ہے اور یہ والا یہاں پر پلسطین ہے اس کے دو پارسیں ویس بینک این گزہ یہ اوپر یہ لبنان ہے اور یہاں پر یہ شام اور یہ والا الائکہ جو ہے جارڈن کا الائکہ ہے یہ سعودی ریبیہ ہے اور یہاں پر جو ہے یہ آئیلنڈ کے طرف جو ہے کچھ اس طرح کا یہ ہے قطر اور یہ ہے بہرین ایک آئیلنڈ اور یہ جو الائکہ ہو گیا یہاں پر یہ ہے یوئی اور یہاں سے یوں یہ اومان اور یہاں سے یہ یمن اب یہ ہمارے پاس یہ جو ہے مکمل طرح سے میپ بن گیا میڈلیس کا میں ان کے جو ہے یہاں پر نمبر لکھ رہا ہوں اور ان کے میں نام بیان کروں گا منشن تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے نمبر ون ہمارے پاس یہ ایران ہے اور یہ نمبر ٹو ٹرکی ہے اس فرقے میں نے کہا کہ ٹرکی کے دو پارسیں ایک تھوڑا سا اس کا الائکہ یورپ کے اندر ہے اور استمبول دونوں میں ہے کچھ اس کا الائکہ یورپ کے اسے میں ہے کچھ اس کا الائکہ ایشیا کے اندر ہے اور یہ نمبر تھری جو ہے یہ عراق ہے اور یہ نمبر فور یہ ہے سیریا اس کو مشام بولتے ہیں اور یہ اسمال جو ہے یہاں پر یہ ہے لبنان اور یہ والا علاقہ جو ہے بڑا سا یہ تو مکمل طرح سے یہ اسرائیل ہے یہاں پر نمبر چھے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں باہر اور یہ دو پارس ہیں گزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک یہ جو ہیں پلسطین ان کو مکمل بولتے ہیں اور انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے آپ کو مکمل طرح سے ہم پلسطین اور اسرائیل کا جو یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کو ہم ڈیفین کریں گے اور یہ نمبر آٹھ پر یہ جارڈن ہو گیا اور یہ نمبر نائن نمبر نائن پر سعودی عربیہ ہے اور یہ نمبر ٹین پر جو ہے یہ ہے کوویت اور یہ نمبر گیارہ پر جو آلینڈ میں نے لکھا ہے ہم پر پرشن گلف کے اندر یہ بہرین ہے اور یہ نمبر بارہ نمبر پر جو ہے یہ ہے قطر نمبر تیرہ پر یوی اور نمبر چودہ پر یہ اومان اور نمبر پدرہ پر یہ ہو گیا آپ کا یمن میں تو بہران کو ریپیٹ کروں گا نمبر ون ایران نمبر ٹو ٹرکی نمبر تھری اراک نمبر فور سیریا فائیو لبنان سکس اسرائیل سیون پلسطین آٹھ جارڈن اور نمبر نائن سعودی ریبیا نمبر ٹین کوئیت نمبر لیون بہرین نمبر ٹویلو یہ اومان اور ففٹین پر یہاں پر ہے یہ یمن ہے اب یہ تو ہو گیا مکمل طرح سے میڈل اسٹ جس کو اس کا پرانا نام ہے نیر اسٹ بھی ابھی ہم کیا کریں اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن اسیا بھی یہی ایسیا کے بالکل ویسٹ میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن اسیا بھی ہم یہاں پر آئیں گے یہ جو پانی ہے جہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں پرشن گلف پانی کو اور یہ جو پانی یہاں پر اس کو ہم بولتے ہیں گلف آف اومان یہ اومان ہے اس کے وجہ سے اس کو ہم بولتے ہیں گلف آف اومان اب یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ گلف کنٹریز یا جو اوہرال یہ سعودی ارابیہ یا جو عرب کنٹری میڈلیس کنٹریز ہیں ان کے بالکل ساؤتھ میں ہمارے پاس ہے انڈین اوشن اور یہاں اس کا حصہ ہم بولتے ہیں اراب انڈ سی کیونکہ سی از سمال پارٹ آف اوشن ایر لینڈ اور یہ جو سعودی کے یا ایشیا کے بالکل ویسٹ میں یہاں آ جائے گا ریڈ سی تو یہ ہمارے پاس دو پانی ہیں ایک تو یہ گلف آف اومان ہے اور یہ پرشن گلف گلف بولتے ہیں پانی کو جو کہ زمین کے اندر آ جائے اور یہ جو نیرو پارٹ ہے یہاں اس کو ہم بولتے ہیں ہارمز اسٹریٹ ہارمز ایک باشا تھا ایران کا پرانا اور اسٹریٹ اس نیرو پارٹ آف واتر یہ پرشن گلف اور یہ گلف آف اومان دونوں کو جو یہاں پر کنیٹ کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہارمز اسٹریٹ اور یہ بہت فیموس ہارمز اسٹریٹ ہے کیونکہ دنیا کا سکسٹی پرسن آئل یہاں سے گزرتا ہے اور ایڈ اس فورٹی فائی پرسن آف اوورال دو ورلڈ ٹریڈ امریکہ کیوں عملہ نہیں کرتا ایران کے خلاف کیوں نہیں لڑتا کیونکہ اس کا ایک یہ بھی ریزن ہے کہ اگر یہاں جنگ کریں گے تو یہ سپلائی آف جو آئل ہے یہ یہاں سے اسٹاب ہو جائے گا جب یہ آئل یہاں سے نہیں جائے گا یہ یورپ اور امریکہ تو بہت نقصان ہوگا امریکہ کو اور یورپن کنٹریز کو برحال ابھی میں نے کہا کہ ان سب کو ہم بولتے ہیں میڈلیس کنٹریز یہاں پر صرف ایسے آٹھ کنٹریز ہیں جن کے بارڈرز لگتے ہیں پرشن گلف کے ساتھ اور اومان گلف کے ساتھ ان کو ہم بولتے ہیں گلف کنٹریز یہاں پر ایران اس کا بارڈر لگتا ہے تو ایران بھی ہے اور اراک بھی ہے اور یہاں پر کویت ہے اور یہ نمبر نو سعودی اریبیہ ہے اور یہ بہرین بھی ہے یہاں پر اور یہ قطر جوئی اور اومان دوبارہ ہمیں کریں گے ایران، اراک، قویت، سعودی ارابیہ بہرین، قطر، جوئی اور اومان ان آٹھ کنٹریز کو ہم بولتے ہیں کیونکہ ان کے بارڈرز لگتے ہیں یا گلف اومان کے ساتھ یہ آپریشن گلف کے ساتھ اور یہاں پر چھے جو ہیں گلف کنٹریز یہ ممبر بھی ہیں جی سی سی گلف کوپریشن کاؤنسل اس میں ایران اور اراک اس کے ممبر نہیں ہیں کیونکہ نینٹی ایٹیز میں وہ لڑ رہے تھے یہاں کچھ ڈیزرٹس ہیں جو کہ آئے تھے ابھی سی سی کیس کنٹس کے اندر بھی یہ جو اوپر ڈیزرٹ ہے ایران کا بالکل اس کو مبولتے ہیں دشتے قویر اور یہ اس کو مبولتے ہیں دشتے لوت یہ دونوں ڈیزرٹس ہیں ایران کے اندر اور دو ڈیزرٹس ہیں سعود ارابیہ کے اندر ایک بالکل جو ہے نارتھ پارٹ میں اس کو مبولتے ہیں اور یہ جس کے درہ ساؤتھ پارٹ میں اس کو مبولتے ہیں ربل کھلی ڈیزرٹ ربل کھلی کو اور نفڈ کو کمبلی ہم بولتے ہیں اچھا یہاں پر دو بڑی ریورز ہیں اے یہاں ہو گیا ہے یہ ٹگرس اور یہ ہو گیا یوفریٹس میسو پورٹہ میں اس اول نیم آف ایراب یہاں سے دونے کا تحضیب سٹارڈوا تھا یہ ٹگرس یوفریٹس ان کو ہم بولتے ہیں سندھی میں دریائے دجلہ ان دریائے فرات اردو اور سندھی کے اندر یہ شتل عرب کا لاتا ہے شتل عرب وہ جگہ ہے اکچلیس کا نام ہے در ریور آف دی عربز جب یہ ٹگرس اور یوفریٹس مل کر ایک بن جاتے ہیں یہ دو سو کلومیٹر یہ ایک ہی بن جا کر آ کر پرشن گلف کے اندر ان کا ڈیلٹا بنتا ہے تو اس جگہ کو یہاں دونوں ایک بن جاتے ہیں اس ریور کو ہم بولتے ہیں شتل عرب ان کے دریور آف دی عربز یہ نیر ہے نیر دا بارڈرز آف اراک انڈ ایران اور یہی وجہ ہے کہ نائنٹی ایٹیز میں یہاں لڑے تھے ایران اور اراک کیونکہ یہاں پر آئل اور گیس زیادہ ہے یہ ہے ارابن پننسولہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی ارابیہ یہاں پر پانچ کنٹریز ہیں سعودی ارابیہ بھی ہے یہاں پر قطر بھی ہے یہاں پر یو اے ای اور امان بھی ہے تو یو اے ای یا امان یا یہاں پر قطر اور یہ سعودی ارابیہ اور یہ یمن یمن امان یو اے ای قطر سعودی ارابیہ یہ ایک پرشن گلف ساری اس کو ہم بولتے ہیں ارابن پننسولہ تو پننسولہ وہ جگہ ہے جان جس کے تین سائیڈز میں تین سائیڈز میں پانی ہو اور ایک سائٹ پہ اس کو جو ہے وہ زمین ہو تو اربین پننسولہ جہاں پر سعودی ریبہ بھی ہے یامن بھی ہے اومان بھی ہے اور یوئی اور یعبک کا ترہیں تو اوہرال یہ آپ کے لئے آج کا میپ ہو گیا میڈلیسٹ ان گلف کنٹریز کے ساتھ ہوب کے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے اور ایک اگلا ٹاپک آپ کا بتائیں گے وہ ہے ہمارا اسرائیل اور پلسطین ہم اس کا میپ بنائیں گے اس کے بعد پوری آپ کو ہسٹری بتا دیں گے ہم تب تک یہ لئے اللہ حافظ